یہ جب میں نے یہ پردہ شروع کیا تو میرے اپنی فیملی خاندان میں کئی لوگوں نے میسج کیا کہ یہ آپ ہی ہیں یہ آپ نے کوئی ویڈیو ڈالی ہے آپ ہی ہیں ہاں میں ہی ہوں میں ہی ہوں نسرت سہر عباسی اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ کیا پردہ ہے آپ نے ایک دم سے پردہ کر لیا اور یہ تو اسلام میں پردہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہوتا تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں دیکھیں اللہ تعالی جس کو جس وقت جس کے دل میں ایمان ڈال دے تو وہ اسی وقت اس کو قبول کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں سوال یہ پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کہ کبھی بھی پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ آ جاتی ہے خبر کہ فلاں ملک میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا وہ انگریز ہوا وہ ہندو ہوا وہ عیسائی ہوا یہ کوئی بھی غیر مسلم تو کیا اس نے پچاس ساٹھ سال اپنی زندگی اپنے پرانے مذہب میں نہیں گزاری تھی کیا اور جب اس کو اللہ نے ایمان دیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو میں نصرت سہر عباسی اگر پہلے مجھے اللہ نے ایمان نہیں دی ہدایت نہیں دیا تھا پردے کی اور اگر مجھے ہدایت دے دی سورہ احضاب اگر ہے تو آپ پڑھ لیں کہ اس سورہ احضاب اللہ تعالی کا قرآن ہے جہاں جو مجھے سن رہے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جن کو حفظ کیا ہوا ہے وہ تو اس وقت ریکال کر رہے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ سورہ احضاب میں یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل سورہ احضاب کی آیت لے کر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویاں اپنی صاحبزادیاں اور مسلمان جو خواتین ہیں مومنین ہیں ان کو کہو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھاپ لیں اب چادر سے ڈھاپنے کا جو تفسیر ہے وہ مزید آپ کو پتا چلے گی کہ اس طرح ڈھاپیں کہ وہ آنکھیں آپ کی نظر آ جائیں تاکہ آپ کو چلنے میں مسئلہ نہ ہو آپ کا کام کاج ہے یا کچھ بھی ایسا سلسل ہے اب کئیوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ تو پردہ نہیں ہے جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ حج پہ جاتے ہیں پھر چہرہ کھول دیتے ہیں ہاں حکم ہے حکم ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں مرد تو ویسے کھولاتے ہیں عورتیں بھی اپنا چہرہ کھول لیں میں عمرہ کر کے آئیں میں نے چہرہ کھول ہے اب اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کو سمجھ آئے نہیں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں تو عورتوں کے کیوں چہرے کھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اللہ جانے رب کی طرف سے ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں جو عمرہ کرے گا حج کرے گا تو وہ تو اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہ بخش کھانے جا رہا ہے تو وہ کسی عورت کے چہرے کو دیکھے گا یا وہ اپنا حج یا عمرہ قبول کروانے کے لیے اس کی ساری جو توجہ ہوگی وہ عبادت کی طرف ہوگی ایک چیز یہ اب آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ پردہ کیا تو کیا میں کام چھوڑ دوں گی یا یہ میرا فیک پیج ہے کسی نے کومنٹ کیا میں نے کوئی اسلامی اس پر ڈالا تو کسی نے کومنٹ کیا کہ بھائی اب یہاں سے تو نکلو اس پیج سے اور سلیم ہے کوئی سلیم سید سلیم کچھ ایسا نام ہے کہ اس پیج سے نکلو اور اب تو یہ اسلامی ہو گیا ہے تو میرے بھائی کیا اسلام اور سیاست الگ الگ ہے کیا ہم جب اوتھ لیتے ہیں وہاں پر حلف نہیں اٹھاتے کہ میں قسم کھاتی ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں اور جب ہمارا الیکشن ہوتا ہے اس میں جا کر جو اوتھ لیا جاتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے وہاں جب انٹرویو ہوتے ہیں تو کیا وہاں نہیں کہتے کہ سورہ کلو اللہ پڑھ سنائیں آیت القرصی سنائیں کیسے آپ ایک اسلام سے سیاست کو الگ کرسے گئے بھائی یہ پاکستان اسلامی جمہور پاکستان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے پر یہ ہمیں ملا ستائیس رمضان کو ملا آپ سیاست سے اسلام کو کیسے الگ کرسکتے ہیں ہماری اسیمبلیوں میں پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر نات ہوتی ہے اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے مرہوم کے لیے مغفرت کی اس کے بعد ہم اپنا سیاسی کام شروع کرتے ہیں تو اس بھائی کا تو جواب یہ ہے کہ اگر میں اس پہ کوئی پوسٹ کروں گی کیونکہ اب مسئلہ میرے پردے کا آ رہا ہے کہ پردے میں ہے تو اب یہ ہے وہ ہے جس کو مجھ سے اس پردے سے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی وہ میرے اس پیج کو آرام سے چھوڑ دے مجھے انفالو کرے میں اس کو انفالو نہیں کروں گی خود ہی چلا جائے اور انفرینڈ جو بھی ہے وہ چلا جائے جس کو میرے پیج پہ رہنا ہے وہ رہے میں نصر سہر عباسی ہوں میں اپنا کام کر رہی ہوں میں برکے میں ہوں یا پردے میں ہوں آپ میری آواز کو بند نہیں دیں گے میرے شوہر نے نہیں مجھے منع کیا کبھی میری فیملی نہیں کچھیں یہ میرا اپنا ذاتی فیل ہے یہ میرا اپنا ذاتی ایک سوچ ہے اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں یہ باپردہ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے پچھلے اللہ پاک میرے گناہ ماف کرے جو میں نے کیا اچھا جی اب دوسری چیز یہ کہ اسیمبلی میں میں اپنا کردار ہو بھی ابھی اس حالت میں بھی میں نے کیا آپ نے شاید کسی نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ابھی اس وقت فیزیکل جانے کا نہیں تھا آن لائن تھا میں نے آن لائن اپنے اجلاس اٹینڈ کیے میں اسی طرح جیسے نصر سہر اباسی بات کرتی ہے اس وقت میرا لہجہ میرا بات کرنے کا انداز آپ میں کوئی کمی دکھ رہی ہے کوئی اس میں اعتماد میں کمی دکھ رہی ہے کوئی میرے کانفیڈنس میں آپ نے کمی دیکھی تو مجھے ضرور بتائیے گا ادروائز اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور حمد دے دیا ہے اور اپنے آپ کو میں مضبوط اور پاورفل سمجھ رہی ہوں کیونکہ اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے احکام کے مطابق چل رہی ہوں اللہ نے نہیں منع کیا کہ برکہ پہن کر آپ حضرت بی بی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی حضرت ختیجہ وہ تجارت کرتی تھی تجارت کرتی تھی بزنس کرتی تھی تو میں تو اسلام سے یہ چیز ملی ہے تو میرا پروفیشن ہے میں ایک ایم پی ہوں میں سیاستدان ہوں میں نے ہمیشہ سندھ اسیمبلی میں حق سچ کی آواز اٹھائی ہے اس میں مجھے بہت کچھ سینہ بھی پڑا اللہ ان کو ہدایت دے جنہوں نے مجھ پر آوازیں کسی جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ان کے بعد مافیاں بھی مانگی اس کے باوجود مافی مانگنے کے بعد بھی مجھ پر ہٹنگ کرتے رہے اللہ ان کو ہدایت دے پہلے تو شاید کچھ اور کہتی تھی لیکن اب میں ان کو کہنے کا حکم یہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے میں ان کو کوئی بدعا نہیں دینے والی تو میں اسیمبلی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہوں آپ لوگوں کے ایشیوز کو اٹھاتی رہی ہوں کوشش کرتی رہی ہوں کہ جو سامنے سرکار ہے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور کسی غریب کا کسی جنرل اگر جنرل ایشیوز ہیں تو جنرل ہے ٹینور کا ڈیڑھ سال تقریبا تو جب تک ہے تب بھی آپ مجھے اسیمبلی کے فلور پر دیکھیں گے میں اپنا کام کروں گی کسی انجیو میں جاتی ہوں تب بھی جاؤں گی جو ورک شاپس ہوتے ہیں وہ بھی کروں گی کہیں پریس کلپ بلائیں گے کہیں تقریر ہے میں اپنا پارٹی کا کردار بھی ادا کروں گی ایسا نہیں ہے میری پارٹی میں میں مجھے تقریبا تیسرا ٹینور ہے 21-22 سال ہو گئے اتنے سالوں میں میں نے اپنی پارٹی میں جتنے الیکشن ہوئے میں گھر گھر گئی ہوں میں جلسے کی ہیں میں نے تقریر کی ہیں تو کیا میں چھوڑ دوں گی سب کچھ کروں گی آپ کو میری آواز سے مقصد ہونا چاہیے نصرت ہے سہر عباسی کے آواز ہے آواز سن رہے ہیں آپ کا مسئلہ آپ کا ایشو ریز ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوں بس یہ ہے کہ اسلام کے مطابق کیونکہ ہمارا مذہب جو کہتا ہے ہم پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ جب ہمیں دے دے ہدایت تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں اب اس پر میری اس لائیو ویڈیو پر ضرور کوئی اللہ ان کو ہدایت دے گا کوئی تنز کر رہا ہوگا کسی کو عجیب لگ رہا ہوگا کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ چند دن کا ڈراما ہے پھر یہ ویسے کے ویسی ہو جائے گی تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ چند دن کا ڈراما ہے یا میں مرتے دم تک اسی پوزیشن میں رہوں گی یہ میں اور میرا رب جانے اس کا معاملہ ہے تو اور کئی لوگ کہہ رہے نہیں نہیں اب اتنا نہیں آ چلو اتنا کر لیا تو اس کو نیچے کر لو تو نہیں یہ میرا اپنا جو بھی ہے کرنا ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں شوہر میرا ہاں مجازی خدا ہے وہ جو حکم دے گا وہ میں کروں گی اور اس کو میرے پردے سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو کسی اور کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو میں اپنا کام کر رہی ہوں انشاءاللہ کرتی رہوں گی اس ملک اور اس صوبے کے لیے اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے ہم سے کوئی ایسا کام لے کہ ہم جس طرح ہماری پاک فوج میں ہمارے بچے جاتے ہیں ہمارے بھائی جاتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ جاتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں شہادت نصیب ہو تو اللہ پاک شہادتیں ان کی بھی قبول کرتا ہے اور شہادتیں بہت سی ہوتی ہیں ہماری بھی خواہش ہے ہم اپنے وطن پہ قربان ہو جائیں سب کی خواہش ہوتی ہے بڑا پیار ہے ابھی چودہ آگست گزری ہے کس کو پیار نہیں ہے ملک میں ملک سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں میں کہتی ہوں وہ روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں باہر جاتے ہیں نا ان سے اندر سے کوئی پوچھے ان کا جسم وہاں ہوتا ہے ان کی روح یہاں ہوتی ہے کیونکہ اس ملک میں وہ پلے بڑے ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس کے بعد ان کے بڑے پیارے یہاں دفن ہوتے ہیں اور کچھ پیارے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ملک تو ہمیں بہت پیارا ہے کیونکہ اتنی قربانیوں سے ملا ہے